رجب المرجب تیس آمین فیل ولادت امام علی علیہ السلام امام علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین ہر مسلمان کے پہلے امام ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر دیا اور کہا اے خدا یا مجھے ایسا بھائی عطا فرما جو کہ اسلام کی تبلیغ میں میری مدد کرے وہ میرے بعد اسلام کی حفاظت کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جناب فاطمہ بنت اصد کے پاس تشریف لاتے تو جناب فاطمہ بنت اصد ان کے تعظیم کے لئے کھڑی ہو جاتی یہ بات پورے مکہ میں بھی پتا ہوگی کہ جناب فاطمہ بنت اصد اپنے بھتیجے کی تعظیم کے لئے کھڑی ہو رہی ہے سب لوگوں کو حیرت ہونے لگی عورتیں آ کر ان سے پوچھنے لگیں اے فاطمہ کیوں تو اپنے بھتیجے کی تعظیم کے لئے کھڑی ہوتی ہے جناب فاطمہ بنت اصد ان لوگوں سے کہتی ہے اے لوگوں میں خود سے نہیں کھڑی ہوتی مجھے یہ میرے پیت کا بچہ مجبور کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ دیکھ میرا آقا و سردار و بولا آ گیا میری ماں اس کی تعظیم کے لئے کھڑی ہو جا میری ماں ان کی تعظیم کے لئے کھڑی ہو جا تو میں کھڑی ہو جاتی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے کھڑی ہونا لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا تو لوگوں نے کہا جناب فاطمہ بنت اصد سے کہ کچھ عورتیں آئی اور انہوں نے کہا کہ میں جناب فاطمہ بنت اصد ہم لوگ پکڑ کر رکھیں گے اور پھر دیکھتے تو کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے لئے کھڑی ہوتی ہے جناب فاطمہ بنت اصد کو ان عورتوں نے پکڑ لیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جنب فاطمہ بنت عصد کھڑی ہو گئی اور پورے عورتیں گر گئے سب عورتوں کا حیرت ہونے لگے رسول اکرم کو سمجھا گیا کہ یہی میرا وہ بھائی ہے جو کہ اسلام کی تبلیغ میں میری مدد کریں گا میرے بعد اسلام کی حفاظت کریں گا جب امام علی علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی اس کے کچھ ایام پہلے گیارہ رجب کو جنب فاطمہ بنت عصد کعبے کا تواف کر رہی تھی کہ اچانک میں کعبے کے ایک دیوار میں شغاف آ گیا اور جنب فاطمہ بنت عصد اس شغاف سے کعبے کے اندر داخل ہو گئی یہ واقعہ جنب ابن عباس دیکھ رہے تھے انہیں حیرت ہوئی انہوں نے دیکھا کہ جنب ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی تو انہوں نے کہا لوگوں سے اے لوگو جنب فاطمہ بنت عصد جنب ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی خان کعبہ ہم داخل ہوئی یہ بات لوگوں کی سننی تھی کہ پورا مکہ کا مجمع جمع ہونے لگا دور دور سے عرب کے دور دور کے علاقوں سے لوگ جمع ہونے لگے کہ یہ کیا ہو گیا کہ جناب ابو طالب کے زوجہ خان کعبہ میں داخل ہو گئی لوگوں نے خان کعبہ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن کسی سے خان کعبہ کا دروازہ نہ کھولا جناب فاطمہ بن تیرز خان کعبہ میں داخل ہو گئی تو لوگ بہت پریشان ہو گئے لیکن جناب ابو طالب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اتمنان سے تھے کہ تیرہ رجب المرجب کا دن آیا اور جناب فاطمہ بنت عصد کو دیکھنے کے لئے پھر سے وہ شغاف آگئی اور پھر جناب ابو طالب نے کہا کہ اے محمد جاؤ اندر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت عصد کی گود میں ایک بچہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اے محمد دیکھو یہ بچوں کیا ہو گیا نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے اور نہ کچھ حرکت کر رہا ہے اسے کیا ہو گیا اے محمد تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیتے جیسے ہی ہاتھ میں لیتے وہ بچے اپنے آنکھیں کھولنے لگتا ہے اور پھر وہ بچے کا نام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی علیہ السلام یعنی یہ علی رکھ دیتے ہیں تو جناب فاطمہ بنت عصد بھی خوش ہو جاتی ہے جناب فاطمہ بنت عصد جب دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا ہے کہ اچانکہ مکہ کے بوڑے آنے لگے اور کہنے لگے اے محمد ہمارا مکہ کا یہ رواج ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اسے ایک پتر پر لٹا دیتے ہیں اور ساپ چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ حلالی ہوتا ہے تو ساپ اسے خوش نہیں کرتا اور اگر حرامی ہوں گا تو اس بچے کو ساپ کار دیں گا جیسے ہی ساپ کو چھوڑا جاتا ہے تو ساپ کو امام علیہ وسلم اپنے ہاتھوں تو توڑ دیتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور لوگ چلانے لگتے ہیں ہائیدر 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 کا مطلب ہوتا ہے ساپ کو توڑ دینے والا ساپ کو چیور دینے والا جناب فاطمہ بنت عصد نے جب یہ واقعہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ میرے اس بیٹے کا نام ہائیدر ہوں گا تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام ہائیدر رکھا خداوند عالم کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام امام علیہ وسلم رکھا امام علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جنہوں اسلام کی تحفظ اسلام آنے کے وقت بھی کی اسلام ہمیشہ جب تک ہے اور ہمیشہ آپ کی تحفظ آپ کی نسلوں سے آپ کا تحفظ ہوتا رہے گا امام علیہ وسلم نے رسول اکرم کی جانے کے بعد آپ کی انتقال کے آپ کی رسال کے بعد آپ کی جانشین بنے اور امام علیہ وسلم کو بھی کئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ نے رسول اکرم کی باتوں پر عمل کر کے اسلام کا تحفظ کیا اور خوش سکتیاں جھیلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز غدیر روز غدیر اٹرازی الحجہ کو امام علیہ وسلم کو اپنا مولا اور آقا اور اپنا جانشین مقرر کر دیا اس وقت لوگوں حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ علی کو جانشین بنا دیا گیا یہ کیا ہو گیا علی کو جانشین بنا دیا گیا لیکن کچھ لوگ خوش ہو گئے اور لوگ کہنے لگے بخین 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 اور اس کا انجام اسے مل گیا رسول اکرم نے روز غدیر سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ من کنتو مولا فحظہ علیہ مولا یعنی جس جس کا میں مولا اس کا علیہ مولا جس جس نے علی کو تخلیف دی جس جس نے علی کو اداوت کیا اس نے مجھ سے اداوت کیا اور جس جس نے اسے تخلیف دی اس نے مجھے تخلیف دی امام علی علیہ السلام کی ذات پر ہمارا سلام سلام و امام علیہ علیہ السلام کی ذات پر سلام و اسلام کا تحفظ کرنے والے امام علی پر